نظرین نئے سال کی آمد پر نئے پکوان اور نئے ذائقوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اوفیشل کوک جناب رشید قرارہ مبارکو نئے سال مبارکو تم دونوں کو اور میرے ناظرین کو بھی نئے سال مبارکو اللہ کرے آپ کا نئے سال قرارہ گزرے بلکل رشید قرارے کی طرح ارے دنیا میں دو ہی چیزیں قراری ہیں ایک رشید قرارہ اور ایک پاپڑ قرارہ اچھا قرارہ یہ بتا ہے کہ نئے سال کی آمد پر کون سی خاص ڈش بنائی آپ نے لو بھائی یہ بھی عجیب سلسلہ چل نکلا ہے اب یہ ہر ایونٹ پہ ہر چھٹی پہ ہر تہوار پہ کہہ دیتی ہے کہ اس حوالے سے کچھ بناو بھائی بڑی ایپ پہ تو چلو ہو گیا بکرے کی قربانی ہوتی ہے اس حوالے سے بکرے کی ڈشیں تو بن گئی بکرے کے گوشت کی بھائی اب تو پر ڈیوسر کہتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہے اس حوالے سے کچھ بناو میں نے کہا کیا اپنی محبوبہ زبا کر دوں کیا بناو باتا اس کی سجی بنا دوں مرے مدرس ڈے پہ کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے کچھ بناو میں نے کہا بھائی آج ماں کا دن ہے ماں کی دال بنا لو آرے فادر ڈے پہ بولا بھائی اب کیا بھائی گا میں نے کہا اب تو فنگر فش کی جگہ فادر فش چلے گی بھائی میں نے کہا بول کیا کروں کہاں سے لاؤں میل مچھلی یعنی مچھا کہاں سے پکڑوں گیا کرارا پھر دریاء پہ مچھا ڈونڈرے کے لیے جو مچھیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کو پکڑا پھر میں نے یا جو پیچھے لگے ہوئے تھے یا پھر نیچے لگے ہوئے تھے کرارا سمجھ گیا کہ یہی میل مچھلی ہے وہ لانکر ڈشمر آئی بھائی فادر ڈے پہ حد ہو گیا بھائی کوکنگ کو بھی اتنا کمرشل کر دیا ان لوگوں نے بھائی اکمال ڈے پہ پڑیوسر کہنے لگا کہ آج کیا بنا ہوگے اکمال ڈے کے حوالے سے چڑ گیا پھر کرارے کو غصہ کرارے نے دو شاہین پکڑے پلاؤں بنا دیا پڑیوسر حیران ہو گیا کہنے لگا کرارے یہ چابلوں میں مرگا ڈالا ہے میں نے کہا نہیں وہی ڈالا ہے جو اکمال نے شاہری میں ڈالا تھا ارے شاہین چاول کھا ہوا ہے شیر بھی کہہ دیا کرارے نے شاہین بریانی کے حوالے سے نہیں تیرا نشیمن مہمانوں کی پلیٹوں میں تو شاہی ہے بسے رہا کر ان سب کے پیٹوں میں اچھا کرارے صاحب آپ نے لاسٹے مغلیائی کوفتے بنائے تھے گھر بیٹھ کے ٹی وی سکرین سے اس کا اروماز کی خوشبو آ رہی تھی ہمیں ارے یہ سب تو کرارے کی مداری ہے اگر حقیقت بتا دوں کہ وہ کوفتے کس طرح بلائے تھے تو آئندہ میرا پروگرام دیکھنا چھوڑ دو تم لوگ آپ لوگ یقین کرو گے ارے لائیو چھو تھا شو شروع ہو گیا کوفتوں کے لیے کیمہ نہیں آیا ارے میرا پروڈیوسر بھاگا ایک سپورٹس کے پروڈیوسر کی طرف اس سے سکواش کے گیمز لے آیا ارے میں نے وہی روبر کے گیمز پکڑ کے ہنڈیاں میں ڈالے اور بھوننے شروع کر دیئے ارے کہا میں پروڈیوسر میں یہاں فکر نہ کر سکرین پہ چھوٹے کیمے کے کوفتے ہی لگے گے ایسی ڈوئی گھمائی ہنڈیاں کے اندر ارے جلتل ہو گئی خوشبو آنے لگ گئی ربڑ کی اور پیاز کی خوشبو جب مکس ہو کے باہر نکھلی ہے ارے سب کہنے لگے واہ 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 جو آخر پہ ایک بندہ ڈش چک کے کہتا ہے نا واو اس کو جب کنارے نے کوفتہ پیش کیا اس نے داتوں میں دبایا تو موں سے نکلا آؤ میں نے کہا بے آواز تو ملتی ہے ایکسپریشن تو بدل لے ارے کسی وقت تو ایسی مشکلان بڑھتی ہے رشید قرارے پہ کیا بتاؤں جولیت بھائی ایک تفہ پڈیوسر نے کہا ڈش تیار کرنی ہے بڑی پتہ ارے نہ دال وہاں پہ نہ کوئی مسالہ سارا کچن خالی پڑا ہوا تھا اوپر سے ٹائم شروع ہو گیا پروگرام کا تم یکین کرو جنہیت میاں کے آدھا گھنٹا میں نے ڈوئی باہر نہیں نکل لے دی ہنڈیا کے اندر ہی گھوماتا رہا ارے میں نے کہا امی جب ڈوئی باہر نکلی اس کے اوپر کچھ نہ لگا ہوا آوڈینس کو پتہ چل جائے گا بس باتتے ہی کرتا رہا بڑی پتے کی اچھا ریپیٹ میں جب وہی پروگرام چلا تو بڑی پتے کی جگہ منگ پتہ چل رہا تھا اوپر سے ایسے پاگل ہو گئے ہیں یہ چینلو والے ارے ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں قرارے کچھ نیا بناو قرارے کچھ نیا بناو اس نیا بناو نیا بناو نے رشید قرارے کو ذہنی مریض بنا کے رکھتی ہے میں کہتا ہوں بلاؤ بنا دیا حلیم بنا دی نہاری بنا دی ارے مٹن کڑاہی بنا دی مغز مسالہ بنا دیا اُلڈو بنا دیا پاگل بنا دیا بے وکوف بنا دیا اب کیا بناو بھئی نیا پھر وہی رکھ نیا بناو نیا بناو نیا بناو میں نے کہا بھئی کیا کروں سلیٹ کے اوپر باندر بنا دوں کیا نیا بناو ایک دن تو غصے میں میں نے پرڈیوسر کو بلایا تکرباری اس کے ماتھے پر اتنا رو بڑا بنا دیا میں نے کہا دکھا ذرا کیمرے کو بلکل نیا بنایا پھر وہی رکھ نیا بناو نیا بناو نیا بناو میں نے کہا بھائی ارے سینتیس بالوں پہ سنچری تو شاہد افریدی بنا چکا ہے میں کیا اب ستائیس پہ بنا دوں کیا نیا بناو بھائی رکھ نیا بناو نیا بناو نیا بناو میں نے کہا بھائی آئی فون 5 نیا آیا ہے وہ بنا دوں پھر وہی نیا بناو بھائی کیا بناو نیا ٹیوب لیس گول کپا بنا دوں جو پینچر نہ ہو اورے بھائی ایک ایک جانور کی چھتیس چھتیس ڈشے تو بنا چکا ہوں فنگر فش بن گئی تلی ہوئی فش بن گئی مسالہ فش بن گئی اب کیا ٹین ٹین فش بناؤں اورے مطن کا جو بنتا تھا بنا دیا جتنا بنتا تھا بنا دیا مطن مسالہ بنا دیا مطن کڑاہی بنا دی مطن کورما بنا دیا اب کیا مطن سرانہ بنا دوں بھائی کیا بناو نیا جو ریٹ میں آگر ان سب جانوروں کو پتا چل جائے کہ قرارے نے ان کا کیا کیا بنا دیا ہے تو سارے مل کے قرارے کا قرارہ سا بڑھتا بنا دے پرڈیوسر تو پاگل ہو گیا بیچارہ اپنی ناوکری بجانے کے چکر میں ریٹنگ کہیں چھت پہ جا لگے کچھ نیا بنا دے ایسا بے وکوف آدمی ہے ایک دن مجھے کھینے لگا قرارے یہ طرح سٹائل بہت اچھا ہے اس سٹائل میں چائے بنا کے دیکھا میں نے کہا اوہے کیا بن گیا تھے ارے چائے کپ میں ڈال کے پیتے ہیں ایسے تو پھر چھت ہی چائے پیئے گی بھائی میں نے کہا ایک شرط پہ بنا ہوگا اس طرح چائے تو نیچے بیٹھ تیرے سر کے اوپر بنا ہوگا ایسے ایسے چائے ایک تو یہ ریٹنگ کے مارے ہوئے پرڈیوسر کا پریشر ایک جنے دمیا جو لائیو کالیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی اچھا ارے ایسی ایسی کال آتی ہے کہ قرارے کا جی چاہتا ہے ہر چیز پھینک کے دور لگا دے ارے پیاس کٹنے کا طریقہ بتا رہے ہوں کال آ جائے گی بھائی اگر اس طرح پیاس کٹیں تو نا کٹیں تو کیا کریں بھائی کیا لوہے کے پیاس خرید لیے تم لوگوں نے عجیب عجیب حرکات ہوتی ہیں اسی طرح لائیو کال چل رہی تھی ایک دن تمہاری بھاوی کا فون آ گیا بیچھے کہنے لگی اب ایک کمبخت بڑا ہی در فراہی پان گھما گھما کے بنا رہا ہے گھر تو تجھ سے انڈا نہیں امالا جاتا اور اے پڈیوسر کو ہاتھ پاؤ پڑ گئے سمجھنا ہے اس کو کیسے کبر کروں میں نے بھی لائی بھی کہہ دیا میں نے کہا کمبخت اپنی غلطی پر بریک لے لیتا ہے اس پر بھی بریک لے لے ایک چوٹ اسی کمیشنل بریک موسیقی